بسم اللہ الرحمن الرحیم لونگ اور دارچی نہیں تھی اور موٹی لاچی وہ میں نے اس میں ڈال دی اس کو میں نے ویٹ لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے اس کو اچھے طریقے سے آئل ڈال کے بھون لیا ہے اس کے اچھے طریقے سے جتنی ہو سکتا ہے اس کی بنائی کرنی ہے اور بعد میں اس میں دو چمچ جو ہیں وہ دہیں کے ایڈ کرنے ہیں اس سے اس کی جو بیٹ سمیل ہے جو گوش کی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور آلو گوش جو ہے وہ بڑے مزے کا پکے گا یہاں پہ چولہ آپ کو تھوڑا سا گندہ نظر آ رہا ہوگا تو جلدی سے ہاں ڈپکا کے پھر چولے کو میں نے اچھے طریقے سے دھونا ہے وہ نائی اس کی ہو چکی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی آلو اب اس میں آلو ایڈ کریں گے اور آلو ایڈ کرنے کے بعد اس میں پانی ڈال لیں گے تین درمیانے سائز کے میں نے آلو لے لیے تھے آدھا کلو گوش ہے اور تین درمیانے سائز کے میں نے آلو لے لیے تھے اور پھر وہ اس میں میں نے ڈال دیے تو یہ بڑے مزے کا سمپل طریقے سے جو ہے وہ آلو گوش تیار ہو جائے گا اور بہت مزے کا یہ بنے گا آلو کو ڈال کے میں تھوڑا سا بھون لینا ہے پھر اس میں پانی آٹ کر لینا اب اس میں میں نے پانی ڈال دیا جتنا مجھے ریکوائیڈ ہے جتنی گریوی آپ نے رکھنی ہے اتنا میں نے پانی ڈال دیا ہے میں اس کو دو منٹ کا جو ہے وہ ویٹ لگا دوں گی آلو گوش میرا پکے تیار ہو چکا ہے جیسا کہ بکرہ ایڈ کا سیزن ہے فریج وغیرہ سب نے ساف کرنی ہوگی تو میں بھی فریج ساف کرنے لگی ہوں جو بھی اس میں چیزیں تھیں ساری میں نے نکال لی ہے ہم آئینی سکیچپ اور جو بھی چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھی فریزر میں بھی میں نے بلکل ساری چیزیں نکال کر اب آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا ویو سارا کہ ساف ہونے سے پہلے یہ کیسی تھی اور بعد میں دکھاؤں گی کہ ساف ہو کر یہ کیسی ہوگی یہ پلاسٹیک شیٹ جو اس کے اندر پڑی ہوئی ہیں وہ بھی میں نے دراست سے پرچیز کی تھی اور یہ ہماری فریج کا بیوٹی باکس ہے اس میں میں نے کریمز وغیرہ رکھی ہوتی ہیں اور سکرب وغیرہ پڑے ہوتی ہیں اس حصے میں بچوں نے کیچپ گی رہی ہوئی ہے تو اس کو جلدی جلدی سے جو ہے وہ کلین کرتے ہیں انڈے بس دو ہی بچے تھے اس کو بھی میں نکال لیتی ہوں یہ دیکھ لیں جی یہ فریج کا مکمل ویو ہے تو پھر اس کو ساف کرنے کے بعد میں دکھاؤں گی کہ اس کا ویو مکمل کیسے ہوگا کلیننگ میں نے شروع کی تھی فریزر سے فریزر کو جلدی سے میں سابن کا کپڑا لگا رہی ہوں سابن والا اور جو برطن دونے والا سابن ہوتا ہے نا وہ ہی میں یوز کرتی ہوں اور کوئی چیز یوز نہیں کرتی اس طرح وغیرہ گھول کے یوز نہیں کرتی لیمن میکس باہر ہم استعمال کرتے ہیں اسی سے میں اس کو اچھے طریقے سے سابن لگا لوں گی پھر گلے کپڑے سے جو ہے وہ میں اس کو ساف کر لوں گی پانی اس کا سارا یہ تربو ہے پانی اس کا سارا خود ہی نکل جاتا ہے تو اب سابن میں نے اس کو لگا لیا تھا اب یہ جو روٹی والا رومال ہوتا ہے نا اسی کو میں نے گلہ کر کے تو اس کے اندر اچھے سے لگا دینا ہے اس کے بعد خوشک جو لون کا دوٹا ہوتا ہے یا لون کی چیز لون کی کوئی بھی اچھے چیز ہو جائے لون کا کپڑا ہو جائے اس سے میں اس کو اچھے طریقے سے خوشک کر لوں گی تو کبھی بھی اس کو پانی سے نہیں دونا چاہیے بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فریج میں بس سابن لگا کر پائپ لگا کر فریج دھو رہے ہوتی ہیں اس طرح سے یہ چیزیں تھوڑی نازک ہوتی ہیں الیکٹرونک چیزیں ہوتی ہیں کئی دفعہ ان میں ارتھا آ جاتا ہے اور ہونا بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہیں فریزر میرا تقریباً کلین ہو چکا ہے ادھر بھی میں دروازے پہ اس کے جو دور ہے اس پہ میں گیلہ کپڑا اچھے طریقے سے لگا لیتی ہوں گیلہ کپڑا لگانے کے بعد اس میں خوشک کپڑا لیں گے وہ اس میں اچھے طریقے سے لگا لیں گے تو فریزر میرا ہو جائے گا بلکل ساف اچھے طریقے سے یہ جو اس کے کنارے بنی ہوتے ہیں اکسائر میں سابن رہ جاتا ہے ذرا اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کلیننگ ہو جاتی ہے یہ جو اس کے ریکس بنے ہوتے ہیں یہ بھی شیشے کی ہیں یہ بھی میں نے دو کر خوشک کر کے میں نے اندر رکھتی ہیں الحمدللہ میری فریز جو ہے وہ کلین ہو چکی ہے اب اس کا باہر کا پارٹ ساف کرتے ہیں یہ جی گلاس کلینر ہے میری پچھلی ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں اس کو باہر سے ویسے بھی کلین کرتی رہتی ہوں اس کو میں نے ٹیشو سے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو ساف کرنے کے لیے میں نے ٹیشو یوز کیا ہے ٹیشو سے یہ بڑا اچھا جو ہے وہ ساف ہو جاتا ہے اور گلاس ایک دم سے چمک اٹھتا ہے تو یہ میری بکرہ ایت کی تیاری ہے آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اب میں اس میں چیزیں جو لی تھی وہ میں واپس رکھ رہی ہوں یہ میرا فیس کرب ماسک ہے اگر آپ لوگ مجھ سے کمنٹس میں پوچھیں گے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل دوں گی یہ بھی فیس ماسک ہے بیوٹی کی سارے چیزیں جو ہے وہ ہم اس میں رکھ لیتے ہیں یہ بہت اچھا ایک باکس جو ہے وہ فریج میں لگا ہوتا ہے بہت کم اور یہ سٹوبری ہے یہ میں نے سٹور ہوئی مگائی تھی اس کا میں نے جوس بنانا تھا اور شیک بغیرہ میرے بچے شوک سے پی لیتے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو سٹور کرنے کے لیے منگوا لیا تھا اب سبزیوں والے ریک میں میں سبزیاں ویسے رکھ رہی ہوں ویسے میں اس میں فائل پر بچھاتی ہوں لیکن ابھی اس وقت میرے پاس نہیں ہے تو یہ میں نے اس میں ویسے رکھ لیا کوئلہ میں نے فریج میں رکھا تھا اس سے فریج میں مختلف چیزوں کی سمیل نہیں آتی اب آتے ہیں اوون کی کلیننگ کی طرف اوون میں نے اچھے سے اندر سے ساف کر لیا تھا اس کو میں نے ایسے گیلا اور سکھا کپڑا جو ہے اس سے ساف کیا تھا پہلے سابن والا کپڑا پھر گیلا کپڑا پھر سکھا کپڑا اور اب باہر سے اس کو گلاس کلیننگ سے ساف کریں گے ملائی میں نے فریجر میں سے نکالی تھی جو آپ کو ادھر پڑی ہوئی نظر آئی تھی تو اس کا میں مکھن بنا ہوں گی پہلے اس کے بعد میں اس کا دیسی کی بنا دوں گی ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کبرس اورگنیزیشن کی بھی میں نے اورگنیز کیا تھا میں نے کہا چلو اس کی بھی ویڈیو بنا لیتے ہیں اور یہ بھی ڈال دیتے ہیں ڈبو کو میں نے اچھے سے دو کر اور ان میں چیزیں جو ریفل کر لی تھی تو یہ میرے کبرس اتنا اچھا تو نہیں ہے لیکن الحمدللہ جیسے بھی ہے ٹھیک ہے میں اس طرح اورگنیز کر کے رکھتی ہوں جو چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں وہ میں اوپر رکھ لیتی ہوں تاکہ جب مجھے استعمال کے لیے ضرورت ہو تو مجھے مل جائیں میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمینٹس میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کے